تو ہیلو دوستو آپ کا ایک بار فٹ سے سواگت ہے ہمارے ایک کنٹینئنگ گیم پلے سیریز جیٹی اے وائی سیٹی میں تو لاسٹ والے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیاز کے لئے مشنز کرنا شروع کر دیا تھا دراصل بات کچھ ایسی تھی کہ ایک اپیسوڈ پہلے ہم نے ڈیاز کی جان بچائی تھی تو اس نے کہا تھا ہمارے لئے بھائی مشنیشن کر لیا کرو میں تمہیں پیسے بہت دوں گا تو ہم نے کہا کہ بھائی پیسے کی بات آتی ہے تو ٹومی کیسے پیچھ رہے گا ہم نے اس کے لئے مشنز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا پچھلے اپیسوڈ میں اور اس نے ہمیں پہلا مشنز دیا تھا جوڈوز کو دیکھ کیا نا اس کی لوکیشنز کہاں پر ہے تو ہم اس کی لوکیشن دیکھ کیا ہے جوڈوز بیسیکلی اس کا شاید پارٹنر بزنس پارٹنر ہوا کرتا ہوگا جس نے اس کے ساتھ چٹنگ کری تھی تو ہم اس کی لوکیشن دیکھ کیا ہے اس کے بعد ہمیں ملا وینز وینز کہاں ملا ڈیاز کے گھر پہ ہی دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ ہمیں کچھ سمیں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بیچ میں جو ڈیل ہوئی تھی سب سے پہلے جو ہم بازی ٹیم آئے تھا جو ڈرگ ڈیل ہوئی تھی اس میں جس نے اڑنگا ڈالا تھا وہ کوئی اور نہیں ڈیاز ہے تو اس نے وینز کے بھائی کو مارا تھا اس لیے وینز اس کے پاس آیا ہے ڈیزگائز ایز ای بزنس پارٹنر تو اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے وہ اور ہم بھی اس کے ساتھ آ چکے ہیں تو اس نے کہا کہ جاؤ جو ڈوز کمار کیا ہو ہم نے پورو جو ڈاز کی پوری گینگ کھوڑا دیا اس کے بعد ہم نے سوچا چھوٹے ہائٹ کا موٹا آدمی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے ایک اور مشن کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے فاسٹسٹ بوٹ لے کے آئی جو ابھی ابھی پورٹ میں آئی تھی اور ہم نے اس کو لاکے دے دی اسی کے ساتھ ہمارا لاسٹ والا اپیسوڈ ہوتا ہے کمپلیٹ آج ہم بڑھیں گے اپنے نیو اپیسوڈ میں تو ویلکم یو آل تو آور نیو گیم آف جی ٹی اے وائی سیٹی تو ابھی بیسیکلی میں ہوتل میں ہوں اور ہوتل کا میں نے ایک بار چکر لگایا نہیں تو ایک بار جا کے دیکھتا ہے اس ڈیسک میں کیا ہے اور میرے لئے فون بج رہا ہے تو چلو ابھی فون بعد میں اٹھاؤں گا پہلے میں یہاں کا دیکھ لو یہاں پہ کیا چیزیں ہیں میری لائک اور میں کیا چیز یوز کر سکتا ہوں تو ایک بار میں پہلی چیزیں ساری دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد فون اٹھاؤں گا ایک بار اوپر جا کے دیکھ لو بھئی اوپر بھی راستہ جا رہا ہے میرے کوئی آدنی میں لازٹ ٹائم اوپر کب گیا تھا شاید میں دس سال پہلے گیا ہوں گا اوپر تو میں اس کا فون بھی اٹھا لیتا ہوں یہاں پہ میرے کو فون کر رہا ہے کرنل کوٹیز یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کو تم سے کام ہے تو ایک کام کرو تم میرے پاس آجانا ٹھیک ہے تم مجھے بورٹ میں مل سکتے ہو تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی دکت کی بات نہیں بورٹ میں ملوں گا ابھی میں بہت زیادہ بیزی ہوں میں ہوتل کو ڈھونڈ رہا ہوں ہوتل میں کچھ نہیں ڈھونڈ رہا ہوں ہوتل کو وانڈر کر رہا ہوں دھونڈ رہا ہوں مطلب کھوج رہا ہوں اس میں کیا چیز ہے میرے لئے بڑیا تو یہاں پہ بھائی میں اپنے روم میں آ چکا ہوں اور یہ شاید میری شرٹ ہے اوکے تو ہم اپنے وہیں ٹریڈیشنل لک میں آ چکے ہیں یہ ہے ٹومی کے کلین کلوٹس جس سے ٹومی پہچانا جاتا ہے تو ہم فائنلی بھائی کس کا فون آ رہا ہے بار بار ارے ہاں بھائی ٹھیک ہے کہہ رہا ہے کہ پے فون پہ آ جاؤ وہاں جو واشنگٹن کے سامنے ہیں بھائی میں کیا پاگل ہوں کیا ہے ملو گھومتا رہوں گا فون اٹھانے کے لئے تمہارے ادھر سے ادھر یار پھینکر اس میں ہی بتا دو کیا کام ہے تو چلو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ ہمیں ہوتل سے بھار نکلنا ہے میں راستہ بھول چکا ہوں لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں اتنا بڑا ہوتل ہے بھینکر ایسا لگ رہا ہے کوئی بنکر سا بنا رکھا ہے بھڑیا سے یہاں پہ پولیس والے اوہ یہ پولیس والا الگ لگ رہا ہے اس پولیس والے کو پہلی بار دیکھا ہے وہ سامنے والا تو گوراس آئے یہ بھینکر بھی بتا نہیں انڈین آ چکا یہاں پہ چلو کوئی دکت کی بات نہیں بھائی بہت دیر ہو گئی میں نے یہ والی گاڑی نہیں چلائی تھی دس سال ہو گئی اس گاڑی کو چلائے ہوئے تو میں نے اس گاڑی کو لے لی ہے اور مطلب گاڑی لے لیا ہے اور اس کے بعد میں چلتا ہوں میں سوچتا ہوں ڈیاز کے پاس ہی چلو یہ کسی اور کے پاس چلو ڈیاز کے پاس ہی چلتا ہوں چلو بڑیا رہے گا اپنا اور مشنز کر لیں گا اس کے لئے بھی وہ بھی خوش رہے گا میں بھی خوش رہوں گا تو یہاں پہ میں جا رہا ہوں ڈیاز کے پاس یہاں میں پہلے فون کال کروں چلو فون کال کرتا ہوں پہلے میں فون کال پہ جاتا ہوں وہاں پہ پے فون پہ میرے کو فون آیا تھا تو پہلے ان کا مشن کر لیتا ہوں جس نے میرے کو پہلے خریدا میں اس کے پاس چلے جاؤں گا تو یہاں پہ بھائی میرے کو کنل نے فون کر رہا تھا کہا تھا کہ بھائی مال کے سامنے فون ہے اسے پک کر لو تو میں آ چکا ہوں مال کے سامنے تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں واشنگٹن مال کے سامنے یہاں پہ کنل میرے کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک یوروپین گینک ہے وہ پلان کر رہی ہے ایک بینک کو لوٹنے کا تو تمہیں کام کرو اس کے ایک ایک میمبر کو مار دو اور ایک ایک میمبر اس کا ڈیزگائز ہو رکھا ہے مطلب چھوپ رکھا ہے اس کو ایک کور مل رکھا ہے مطلب یا تو کچھ ایسے ہیں کی کچھ چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کی چھوٹی پہ جا رکھیں تو تم ایک کام کرو میں نے تمہارے لئے ایک ویپن رکھ دیا ہے ویپن جا کے لے لو اور ان سب کو مار دو کیونکہ بھائی مجھے پاتا نہیں کنل ایسا کام کیوں کر رہے تو سیکیوریٹی والا کام ہوگا لیکن کنل تو گنڈا ٹائپ ہے لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں کنل ہے مطلب وائی سیٹی کے لئے بھی اس نے سرب کرا ہوگا تو شاید اس کو بھی تھوڑی ڈیوٹی ووٹی ملتی ہوگی گورنمنٹ کی طرح سے کہ بھائی اگر ایسی گینگ وینگ کا کچھ انوالمنٹ ہوگا تو ہم آپ کو سمپرک کریں گے تو اس کو بھی سمپرک کرا ہوگا کسی نے اور یہاں پہ میں جا رہا ہوں ان کو نپٹانے کے لئے اب دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے اور سب سے پہلے میرے کو مارنا ہے یوروپین گینگ کے میمبرز کو اس کے بعد میرے کو ڈھونڈنا ہے میسیس گریفن کو گریفن پتہ نہیں کہا پر ہے لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں ابھی یہاں پہ اوپر جانا ہے میرے کو امی نے دیکھ لیا ابھی یہ کیا ٹیکسی والے بہنکر مجھے گصہ آتا ہے جب بھی میں دیکھتا ہوں ٹیکسی والے کو گصہ اور آتا ہے بھینکر یہ صحیح سے چلاتے نہیں بھینکر وائی سیٹی میں اور یہاں پہ یہ رہا وہ موٹا یہ کہی سے لگا رہا ہے یوروپین ابھی یوروپین ویش بھوشا تو دے دیتے ہی انہیں لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں موٹے کو میں ماروں گا ابھی کیا ہوگا سکوپ ہٹ گیا میرا لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ میں سے گودی پٹ ماروں گا ایک دم یہ پٹایا ہے یہ نہیں پٹ گیا یہاں پہ مسیس ٹیکر is working ڈک ٹیکر ڈک ٹینر ڈک ٹینر بھائی کیا نام رکھا مجھا آگیا سن کے تو یہ ڈک ٹینر کو ہمیں مارنے جانا ہے پتہ نہیں کہاں پر ہے یہ لوکیشن دکھا رہا ہے اس کا فون پہ ہے اب یہ جو بتاتے ہیں کہ فون پہ دیکھ لینا فون پہ دے او بھائی 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 کیا بھائی کیا مجھا آگیا یہ تو ہیابوسہ ہے یہ بجاج ہیابوسہ ہے تو یہاں پہ میں اس والے راستے سے جا کے دیکھ لیتا ہوں وہ شاید ہل بھی نہیں رہا ہے ایک ہی جگہ پہ ہے تو ہم اسے جا کے مار دیں گے چلو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ ہم نکلنے لگ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک آدمی کو مار دیا یہ بینک لوٹنے جا رہا ہے وائی سیٹی کا ہمارے ہوئے تو بینک لوٹ لیں گے ارے ہم لوٹیں گے سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ بھائی اس بین کو مارنا ہے میرے کو بھائی اس نے پولیس والے کو مار دیا کتنا شیر ہے تو یہاں پہ بھائی اس نے پولیس والے کو مارا کیس میرے پہ ہو گیا یہ ہوئی نا پولیس وائی سیٹی کی پولیس یار ویسی غصہ آتا ہے انہوں دیکھ کے اور یہاں پہ میں نے اس کا آتنی ٹائر پنچر کر دیا ہے اب میں دیکھتا ہوں اسے کیسے ماروں لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں بھائی میں پیڑ سے ٹھک گیا چلو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ یہ وین لے کے نکل رہا ہے پتہ نہیں یہ کونسی وین ہے اور اسی وین میں یہ مطلب ساید اپنے تین چار بندے نکل رہے ہوں گے بندے لوگ کو بھیج تو گھر نکل بھی بھی تو یہاں پہ یہ بھائی پتہ نہیں کہاں نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا میلے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ اس کے دو ٹائر میں نے پنچر کر دیا ہے اب میں اس کے کھڑی کی کھول کے ماروں گا اچھا لگے گا نہیں تو ویسے ہی مار دوں گا اسے تو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ بھائی کیا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے تو یہ سمجھ جانا تو اتر گے نہیں باگ سکتا کوئی گاڑی لوٹ لے میں تیرے کو ٹائم دی دے رہا لیکن یار بھینکر پنچر گاڑی چلا رہا ہے بھینکر پنچر دماغ کا لگ رہا ہے تو میں اسے ویسے ہی مارتا ہوں ایک کام کرتا ہوں اسے سنائپر لے کے مارتا ہوں اب میں ایک کام کرتا ہوں میں آرمر لے لیتا ہوں میرا باڈی آرمر ختم ہو گیا ہے تو میں اسے جا کے لے لیتا ہوں یہی پہ رہتا ہے وہ آرمر میرا پیارا آرمر تو میں اسے جا کے لے لیتا ہوں یہاں پہ میری حیل تو جائے گی 200% اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پہ ٹائمر لگ رکھا ہے اب ٹائمر پتہ نہیں کیوں لگا رکھا ہے انہیں ویانکر میں آرام سے مار دیتا ہے ایک دن لے کے اپنا پورا دھیرے دھیرے کر کے مارتا لیکن انہیں ٹائمر آر لگا دیا پتہ نہیں انہیں کیا مجبوری ہے ان کے سمائی کی پتہ نہیں کیا باتا ہے لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ ہم شوٹ کٹ سے ادھر سے جا سکتے ہو بھائی 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 ابھی میں نیر ڈیتھ ایکسپیرینس ہو گیا تھا میرے کو لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ میرے کو جانا ہے کسی اور کو مارنے کے لیے مجھے لگ رہا ہے یہ بھی گاڑی والا اوکی یہ بھی گاڑی والا آدمی ہے اور یہ پتہ نہیں شاید میرا ہی ویٹ کر رہا تھا اور یہاں پہ یہ بھائی ہے اچھا شیر شیر مطلب گاڑی سے اتر کے میرے کو مار رہا ہے تو اور یہاں پہ یہ پتہ نہیں کون سی گاڑی لے کے جا رہا ہے یہ تو ویسی لگ رہی ہے بھینکر فورس کی ہوتی نہیں گاڑی ہیں چھوٹا ہاتھی لے کے نکل رہا ہے اور یہاں پہ بھائی پولیس والے میرے پیچھ اور لگ گئے ہیں بھینکر بھینکر ان کی مدد کر رہا ہوں بھینکر ایک گینگ کو نپٹا رہا ہوں یہاں پولیس میرے پیچھ اور لگ جائے گی بھینکر گصہ بہت آتی ہے بھینکر پولیس والوں پہ یہاں پہ میں نے اسے نپٹا دیا اور یہ والا مشن بھی میرا مشن نہیں مطلب یہ والا ٹاسک میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے روڈیز کا ٹاسک تھا بھائی دیکھو 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 اب من نہیں کرے گا انہیں مار دوں میں اور مار دیا بھینکر یہ میرے پیچھ اور پڑ جائیں چلو جگہ دیری انہیں نکلنے کے لئے اور یہاں سے میں نکل گیا اب بھڑیا کر کے آگے نکل جاتا ہوں اور میں کام کرتا ہوں میں نے سٹار کو ہی ہٹا دیتا ہوں یہ کیس ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ کیس ہٹانے کا سسٹم ہے ایک ہی ہٹا سکتے ہو لیکن آپ تو میں نے ایک ہٹا میرے پہ میں نے ایک ہٹا دیا اگر ہمیں پولیس والے کو مارتا میرے پہ دو سٹار ہو جاتے لیکن چلو کوئی دیکھت کی بات نے ایک سٹار سے ہم کام چلا لیا اور وہ ہٹا بھی دیا تو یہاں پہ میں جا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے راستہ بہت لمبا ہے یہاں پہ جانے کا تو ابھی میں دیکھتا ہوں ٹائمر کتنا چل رہا ہے ویسے ٹائم تو ہے خوب میرے پاس اور میں ٹائم سے تو پہلے ہی کام کر لیتا ہوں اور یہ تو یہی پہ آس پاس ہی ہے آس پڑوس کا آدمی ہے کوئی تو اسے میرے کو ٹپکانا ہے اور یہاں پہ یہ یوروپین گینگ والے بہنگر بہت شاتی رہے یہ بہنگر اپنے جو ہیں بندے لوگ انہیں پھیلا رکھا ہے انہیں تو یہ بوٹ پہ ہے بہنگر کیا بات ہے تو میرے کو بوٹ پہ مارنے میں سنائپر سے ہی مار سکتا ہوں کوئی دکت کی بات نہیں یہاں پہ بوٹ میں مجھے لے رہا ہے یہ بہنگر یہ چھوٹا سا آدمی کئی سے یوروپین لگ رہا ہے یہ تو بینگر پتہ نہیں کہاں کا لگ رہا ہے یہ بھائی اس کی منڈی اڑا دی میں نے یہ تو میرے کو وہاں کا لگ رہا ہے پاکستان کا لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں پاکستانی بھی ویسی ہی ہوتے ہیں چو ابھی ہم نکلتے ہیں یہاں پہ بھائی کتنے لوگ ہیں آرہ ان کے الگ الگ جگہ پہ مطلب ایک جگہ یہ کھٹا رہا ہی نہیں سکتے دیکھ کچھ دن کے لیے اب بینگ لوٹنا تھا چلو کوئی دکت کی بات نہیں ہم سے پارٹنرشپ کر لیتے ہم بھی لوٹ لیتے لیکن چلو کوئی نہیں اب انہیں مرنا ہی تھا تو ہم بار ہی دیتے ہیں اب یہاں پہ کون بھاگنے لگ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ ڈاٹ ہل رہا ہے نہیں ایک جگہ پہ یہ سٹل ہے تو ہم اسے جا کے ایک دم دھپا کریں گے اور مار دیں گے نہیں یہ بھاگنے لگ رہا ہے very nice یار تو یہاں پہ میرے کو بھائی کمانڈ دی جاری ہے کہ میرے کو اس کے پاس نہیں جانا ہے نہیں تو انیا تھا وہ میرے کو دیکھ لے گا تو میں ایک کام کرتا ہوں گاڑی لے کے جاتا ہوں پتہ چلا وہ کسی گاڑی سے ہوگا تو میں گاڑی میں چھپ تو رہوں گا شاید وہ میرے کو جانتے ہیں ٹومی کو جانتے ہوں گے تو اگر میرے کو دیکھ لیا تو شاید شک ہو جائے گا انہیں تو میں گاڑی میں چلتا ہوں گاڑی میں پوری چیز دکھے گی نہیں بائیک پہ دکھ جاؤ گیا پون ہو کیا چلا رہے اور گولی مارنا بھی آسان رہتا ہے ایک گولی مارو پیٹ پہ آدمی گر جائے گا پھر اسے دھڑا 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 دھو تو ابھی میں جا رہا ہوں اسے مارنے کے لیے پتہ نہیں کس کونسی وحیق لے رکھے پتہ چلا وہیں سومو ٹرک لے رکھا ہے انہیں بہنگ کر آرمر والا جس میں شیشے بھی نہیں ٹوٹتے تو میں اسے کیسے ماروں گا آپ بتاؤ پنچر کر کر کے ماروں گا جیسے پہلے مار رہا تھا اس میں ٹائم بہت لگ جائے گا لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں میں پہلے سنگ کیوں ایزیوم کر رہا ہوں میں وہاں پہ جا کے دیکھوں گا تو بھائی یہ گاڑی کیوں ڈس بیلنس ہو رہی ہے ویسے تو یہ بہت بڑیا گاڑی ہے تو یہاں پہ مجھے طلاق گاڑی لے کے جا رہا ہے چلو کوئی نہیں بائیک والا ہے تو آرام سے اسے مار دیں اسے مارنا کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے تیڑی کھیر بھی نہیں ہے میرے لیے لیکن بھاگ جائے گا تو رک جا رک جا شیر تو یہاں پہ میں نے اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا ہے اور یہاں پہ لیٹا پڑا ہے رکو اس کو نپٹا دوں میں تو یہاں پہ میں نے اس کا سانس بنا کے اس کو نپٹا دیا اور اسی کے ساتھ میرا یہ والا مشن بھی ہوتا ہے کمپلیٹ اور یہاں پہ میں نے باس کا کام کر دیا میں اس کی بائیک لے کے سلتا ہوں تو ابھی میں باس کے پاس اوہ بھائی بھول گیا تھا بھول گیا تھا میں نے اس کو گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا میں اپنی گاڑی میں واپس جاؤں تو یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے گاڑی کوئی اور گاڑی نہیں لے سکتا اوکے وہاں پہ گولڈن گاڑی ہے اس کو لیتا ہوں یار شیر گاڑی میرے لے چھوٹ سکتی ہے کہ میرے سے تو یہاں پہ میں نے گولڈن گاڑی لے اوہ نہیں یہ والی گاڑی جاتا ہے صحیح ہے اس گاڑی کو لے لیتا ہوں ہے نا ریڈ والی اب یار یہ بہنگر کھمبہ ہی آگے نہیں جانے دے رہا کیا گلچ ہے یار بہنگر اب میں تھوڑا جوڑ اور لگا تھا کھمبہ ہی اکھڑ جاتا آپ کو پتا ہے تو پولیس لگ گئی میرے پیچھے very nice یار چلو کوئی دکت کی بات نہیں گاڑی لوٹنے پر تو لگنی چھئی ابھی میں سوچ رہا ہوں کوٹیز کے پاس جاؤں یا پہلے میں دیاز کے پاس جاؤں یا ایوری کے پاس جاؤں میرے پاس تو مشن ہی مشن ہے لیکن ایک کام کرتا ہوں کوٹیز میرے زیادہ پاس پڑے گا تو میں کوٹیز کے پاس ہی چلتا ہوں اس کا ایک اور مشن دیکھ لیتا ہوں جیسے میں نے پچھلی بار دیاز کے تین مشن کمپلیٹ کرے تھے آج کوٹیز کے بھی ایک اور ایک دو مشن اور کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے بڑی ایسی گاڑی لے لی اپنی یہاں پہ میں بڑھ رہا ہوں کوٹیز کے پاس اور یہاں پہ میں آ چکا ہوں کوٹیز کے پاس ابھی میں اندر جا کے دیکھو بھائی میرے کو کیا بدھائی دے گا کیا بات بات کرے گا تو چلتے ہیں تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں کوٹیز کے پاس یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خوش ہوں تم یہاں پہ آئے ہو اور یہ میرے کوئی ڈیاز کے بارے میں بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ شاید جو ہمارا لوس ہوا تھا سب سے پہلے وہ ڈی آز کی گلتی تھی مطلب ڈی آز کا کھیا کرایا تھا تو میں کہہ رہا ہوں ایسا آپ کو کیوں لگ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی ہی کوئی نہیں کسی پہ دوست ڈالتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی تو کہہ رہا ہے چھوڑو کوئی نہیں میں تمہارے لئے ایک پروفٹ کی بات لائے ہوں تو کہہ رہا ہے میں میرے کو اور فالتو کا جھنجھٹ میں نہیں بسنا ہے تو یہاں پہ کرنل میرے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لگا تو تمہیں اتنا سارا ڈیپٹ ہے تمہارے پہ جان کی پڑی ہے اگر تم اس کا ڈیٹ نہیں چکا پاؤگے اپنے بوس کا تو تم شاید مارے جاؤگے مجھے لگا تم اس کے لئے بہت زیادہ اتسک رہا ہوگے لیکن چلو کوئی نہیں تم کرلو یار کیا دکت ہے تو میں کہہ داؤں ٹھیک ہے چلو بتاؤ کیا کرنا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میرے لئے ایک ملٹری بائر آ رکھا ہے ملٹری ہارڈ ویر کو لینے کے لئے بھائی ملٹری ہارڈ ویر ہے مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی جوکنگ کا کام ہوگا اور یہاں پہ جاتے ہی میرا ادھ گھاٹا نہ ہو چکا ہے مجھے میرے کو لگ رہا ہے بری نظر نہ لگ جائے میرے کو تو یہاں پہ میں دوسرے ٹاؤن میں جا رہا ہوں ملٹری ہارڈ ویر کو لینے کے لئے اب دیکھتا ہوں کیا ہے ملٹری ہارڈ ویر مجھے تو لگ رہا ہے کوئی ویپن ہوگا تو وہاں پہ جا کے ہی پتا چلے گا وہ کیا ہے پہلے انمان لگانا کوئی صحیح بات تو ہے نہیں لیکن وہاں پہ جا کے ہی دیکھتے ہیں پھر کیا ہوگا ابھی میں نے گاڑی لے لیا اپنی وہی والی سوپرا سوپرا اس کو میں ویسے ہی کہہ لیتا ہوں کہنے میں کیا دکت ہے کہنے میں تو گالی بھی دے دو لیکن چلو کوئی دکت نہیں ابھی میں پہنچ رہا ہوں دوسرے ٹاؤن میں یہاں پہ وہ ہے ملٹری ہارڈ ویر ابھی اس کے لیے نا کنل پہ وہ فون وون آیا ہوگا کسی دا کی میرے کو ملٹری ہارڈ ویری والا چاہیے لاکے دے دو کہ تو میں پیسے دے دوں گا اس کے بیچے کمیشن میں لوں گا پیسے سارا کام میرا ہوگا میں پوری محنت کروں گا اور اس کا کمیشن ملے گا میرے کو مطلب یار بہنگر بوس والا کام میں کروں اور کمیشن ملے انہیں چلو کوئی نہیں ویسے ان کے کونٹیکٹ سے ابھی میرے کو مل رہا ہے یہ بلکل پروپٹی ڈیلنگ ہے یہاں پہ بیچے گا کوئی اور اوہ مائی گاڈ ابھی بہنگ کر یہ تو پوری ملٹری جا رہی ہے یہاں سے ابھی میں نے کیسے ماروں گا ابھی میں کیا ٹینک مجھے ٹینک چھوڑانا ہے ٹینک نہیں بولا جا رہا تھا تم سے ملٹری ہارڈ ویر بول رہے ہیں ابھی بہنگ کر اس کے آس پاس بھی بندے لوگ بھاگنے لگ رہے ہیں یہ بندے لوگوں کو بھیج ابھی بہنگ کر ابھی بیار میں کیا کروں آپ بتاؤ تم آپ بتاؤ تم مطلب تم بتاؤ کیا کروں میں ابھی بیار میں ایک کام کرتا ہوں یہ والی وین لے لیتا ہوں یہ تھوڑی نا خوفیا وین ہے تو آپ کو دیکھا ہوگا ابھی میں نے اس وینوں پر گولیاں ہو لیا چلائی تھی تو یہ فوٹی نہیں تھی تو ایک کام کرتا ہوں اس سے اگر اس کے ٹائر پنچر نہ ہو تو میں اسے ایک کام کرتا ہوں پہلے ان کے جو سائیڈ میں گھوم رہے نے پچکا دیتا ہوں ابھی ملیٹری والوں کو میں نے پچکا اوہ بھینکر یہ پیچھے لگتا ہے بھائی یہ بھینکر یہ کھلونے سے مستری جیسے لوگ لیکن بھائی بہت دام ہے ان پہ یہ میرے کو گولی چلانے لگ رہے ہیں یہاں پہ میں آ چکا ہوں میرے کو ٹینک چھوڑا رہا ہے میں جلدی سے ٹینک چھوڑا لیتا ہوں یہاں پہ آ رکھائی ہے یہ میرے کو پر سے گولی مارنے کوش کر رہا ہے لیکن چلو کوئی نہیں یہاں پہ میں نے ان تینوں کو مار دیا بھائی یہ مارانی ابھی چلو کوئی نہیں اب یہاں پہ اندر تو کوئی نہیں یہاں پہ میں ٹینک کھولنے کوش ابھی ٹینک نہیں کھل رہا ابھی یار میں کیسے ابھی یار ابھی یہاں پہ بھی ہیں مرے کوئی بھاگنا پڑے گا بھائی یہاں سے یہ میرے پہ گولی چلا اوہ بھائی کتنی جلدی میری ہیلتھ کم ہو گئی نائنٹی پرسنٹ رہ گئی صرف میری ہیلتھ ٹو ہنڈی پرسنٹ سے نائنٹی پرسنٹ یہ کہہ بوم میں نے بوم لے لیا چلو بوم کا میں اچھا ڈالوں گا دو ایمو رہ رہی ہے اس والی مرحب یہ ہلکی سی جو بندوق ہے بہتے بھاگ کے میں مار سکتا ہوں اس سے گولی اس کی بھی ایمو کمپلیٹ نہیں ہے بھینکر میں کیا کروں دماغ لگانا پڑے گا ایک کام کرتا ہوں یہاں سے گاڑی لے کے پھر سے ٹرائے کرتا ہوں پہلے ان آرمی جو بھار والے بھار گھوم رہے ہیں آرمی والے انہیں نپٹاتا ہوں سارے آرمی والوں کو نپٹاتا ہوں اس کے بعد میں ٹینک لوٹتا ہوں یہ کام کر کے دیکھتا ہوں اگر یہ بھی نہیں ہوا تو پھر کیا کر سکتا ہے مر لیں گے اور کیا کریں گے تو یہاں پہ بھائی دیکھتا ہوں کہاں پہ وہ بھائی نے ٹائر بھی پنچر کر دیا انہیں ابے کیا گولی چلا رہے ہیں آرہی میں گاڑی سے ہوتر جاؤں پتا چلا گاڑی ہی پھوڑ دی انہیں رک جا میں دور سے انہیں ماروں ایک کام کرتا ہوں اوہ بھائی میں نے بمی ہی پھیک دیا ابے یار مجھے لگا بندوق ہے میں نے بم اڑا دیا ہی پہ اپنے آس پاس بھائی بچے گئے نے بھاگ گیا نہیں تو مارا جاتا انسان کی موت مارا جاتا کیونکہ کتے کی تو یہ مارے جائیں گے تو انہیں تو بھائی میں ایک کام کرتا ہوں سنائپر سے مارتا ہوں بھائی میرے کو گولی مارنے لگ رہا ہے 55% ہیلتھ رہ گئی جلدی جلدی مارنا پڑے گا میرے کو یہاں پہ میرے پہ کیس بھی ہو گئے لیکن کیس کا میں کیا کروں اب یہاں پہ جو پنگا لیا ہے اسے نبانا تو پڑے گا اور یہاں پہ دور سے ان ٹرک سے میرے کو مارنے لگ رہے ہیں اب انہیں بھی ماروں میں بھینکر اور کون رہ گئے جلدی آجاو بھائی میرے پاس ایتنا ٹائم نہیں ہے کدھی تم سوچ رہو میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے تو یہاں پہ میں دیکھ لو میرے پاس اور اب ٹرک شاید یہ انلاک ہو جائے اوکے تو یہاں پہ ٹینک بھائی انلاک ہو چکا ہے تو میں یہاں سے جلدی سے لے کے بھاگوں بھینکر بہت زیادہ دھاؤسو اپیسوٹ ہے آرے مزاگ ایسے کھیل گے نا اور یہاں پہ بھائی آپ دیکھو مجھے ٹینک کا تو پتا ہے بھائی اسے کوئی نکال نہیں سکتا یا تو میرے کو کوئی ایسے دروازہ پکڑ کے کھچ کے باہر نکال دے ویسے لوگ ہو سکتا ہے یہ بھائی انہیں میرے لئے وہ بچھا رکھے ہیں لیکن چلو کوئی نہیں یہاں پہ ٹائر تھوڑنا پنچر ہوں گے ٹیوب لیس ٹائر تھوڑے نا اس کے یا ٹیوب والے بھی جو پھٹ جائیں ایسے نا ہے بھائی اپنا ایسے بینے اس کے ٹائر کے بھی چلیں گے ہم تو لوہے کی اس کی ہوتی ہے پہیئے تو یہاں پہ میں ٹینک لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ جو بھی گاڑی میرے آس پاس آ رہے یہ ساری میں پھڑتے ہو جا رہا ہوں ابھی میرے کوئی دیکھنا یہاں پہ کہا جانا ہے بھائی پوری پولیس کی گینگ میرے پیچھے لگ گئی بھائی فائی سٹار پولیس میرے پیچھے لگ گئی اس کا ٹوٹل ہے سکس سٹار اور فائی سٹار پولیس میرے پیچھے لگ گئی یہ سوچو کتنا بھینکر مشن میں نے کر دیا ہے بھائی ملٹری والوں سے میں نے اپنے ان کا ٹینک چھن لیا ہے بھائی کنرل کورٹس دے لے کیا کیا کر رہا ہوں بھینکر اس کے لئے کم سے کم اچھے پیسے دے دیو میرے لیے ایک ہزار دو ہزار میں کچھ نہیں ہوگا میرا میں غصہ ہو رائے گی میرے کو تو یہاں پہ میرے کو دیکھنا ہے راستہ کہاں جا رہا ہے اور جلدی سے میرے کو بھائی ٹینک بھی چھپانا ہوگا اور اپنے آپ کو بھی چھپانا پڑے گا پتا چلا ٹینک تو میں نے سیو کر دیا پتا چلا میں باہر نکلا اور میرے کو میرے کو یہاں پہ یہ پتہ نہیں گیر ہے جس آئے تو اس میں جا کے میرے کو سیو کرنا ہے تو یہاں پہ میں جلدی سے میں نے سیو کر دیا میرے مشنز بھی ہٹ چکے ہیں کیا بات یار یہ تو بھینکر کوئی سیو جگہ کوئی بنکر سی لگ رہی ہے تو میں کہاں سے نکلوں اب میں فضیا گیا اچھا ادھر سے آنا ہے اوکی اوکی تو میں دوسری طرح سے آنے کی سوچ رہا تھا لیکن وہاں سے آنے نہیں دیا گیا میرے کو تو یہاں پہ میرا یہ والا مشن بھی ہوتا ہے کمپلیٹ بھائی میرے کو دو ہزار روپے دیئے ہیں نیراسہ چنک میرے کو دو ہزار روپے دیئے گئے ہیں لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں دو ہزار بھی کافی ہیں کافی تو نہیں ہے یار لیکن چلو مان لیتے ہیں آر دے دیئے انہیں دے دیئے بھینکر اپنی جان کھیل کے فائف سٹار پولیس لگا کے دو ہزار ڈالر کورٹیز یار بہت بھینکر بیکار آدمی ہے اور میں گالی کیا تو اسے چھوڑو تو یہاں پہ میں ابھی نکلوں بھینکر یہ گاڑی لیلو یہ گاڑی بڑھیا لگ رہی ہے اور یہاں پہ مجھے گاڑی آدھا کہ اس کی بھائی ساؤنڈ جو ہے اس کی بھائی میں گینگ والے میرے پیچھے لگ گئے تو ان کی گینگ کی گاڑی آئی ہے لیکن چلو کوئی دکت کی بات نہیں گینگ سے تو پنگا لیتے رہتا ہے گینگ ہی نپٹا دیتے ہیں یہاں پہ گینگ کے تین چار لوگ میرا کیا بھی گاڑ لیں گے تو یہاں پہ بھائی یہ پولیس بھی میرے پیچھے لگ گئی واو یار بھینکر میں نے گاڑی چورایا ہے بھائی گینگ والوں سے مطلب یہ گینگ مطلب پولیس بھی بک رکھی ہوگی گینگ سے چلو کوئی نہیں آت دیکھو یار بھینکر کیا فلیر چھوڑ رہی ہے یہ گاڑی اور اس کی بھائی آواز میرے کو سب سے پیاری لگتی تھی پورے جیٹی آب آئی سیٹی میں کسی گاڑی کی سب سے زیادہ پیاری آواز لگتی تھی وہ اسی گاڑی کی لگتی تھی سوپر فاسٹ گاڑی دکھنے میں گاڑی وہ تو بات کی بات ہے لیکن یہ گاڑی اس کا کوئی جواب نہیں بھینکر یہ سپیڈ میں تو اتنی تیز نہیں بھائی میں کہاں سے نکل بھائی یار یہ بھینکر دو لین والی سڑک مجھے بلکل پسند نہیں آتی اب میں کہاں سے نکلوں سوچو اب یہ اس میں سے فلیر آر لگ رہے لگتا ہے گاڑی پھٹ چکی ہے بھینکر تو کوئی نہیں چلو نکلنے کی پوری کوش کریں گے بھائی پورا توڑ پھوڑ کے میں اپنی گاڑی نکل چکا ہوں میرے کو کیا کرنا پڑے گا پینٹ کرانا پڑے گا گاڑی میں ریپیئر کرا کے پینٹ کرانا پڑے بھائی ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا بہت ماروں گا بھائی یار یہ بھینکر یہ ہٹتے نہیں ان کا الگ اٹیٹوٹ ہے میں گولی مار دو گئے انہیں چل چھوڑ گولی کیا ماروں میں ریڈیو چینج کر رہا ہوں اب یہاں پہ میرے پہ یہ بھی رہے گا کہ بھائی میں نے ایک گینگ سے پنگا لے کے آئے ہوں بے فالتو کا وہ بھی نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا اور فالتو میں پنگا لے کے آگیا ایک سمیہ پہ تو لینا ہی پڑے گا ان سے کیونکہ بھائی جیٹی اگر پورا کبزانہ ہے تو پوری گینگ کو نپٹانا پڑے گا جتنی بھی ساری گینگ ہے پوری ویسٹی میں اور یہ آ چکے ہے پینٹ شاپ یہاں پہ میں گاڑی کو ریپیئر کرا سکتا ہوں تو میں گاڑی کو ریپیئر کرانے لگ رہا ہوں تو یہاں پہ میری گاڑی ہو چکی ہے ریپیئر بلکل clean and jerk اور یہاں پہ میں اپنی گاڑی کو لینے نکل رہا ہوں اور یہاں پہ او بھائی 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 او بھائی تھوک تھوک گصہ آ گیا یار اسے نہیں اسے نہیں چھوڑوں گا بھائی تو رکجا شیر یار بھینکر اپنی نئی نئی گاڑی لے کے آئی اس آنا آتی ہی انہیں ٹھوک دی رکجا تیرے کو تو چھوڑوں گا نہیں تیرے کو تو ماروں گا میں چاہے پولیس کتنی لگ جائے میرے پیچھے اب تو پولیس کا بھی درنی ہے بھائی رکجا تیرے کو بھی نپٹا دوں گا اتنا شیر بن رہا جیسے گاڑی سے اتر کے میرے کو مارنے لگ رہا تو گصہ اور آ جائے گی میرے کو تو یہاں پہ میں اس والے کو نپٹا ہوں بھینکر مطلب اچھی کاسی میں نے کسی سے پنگا نہیں لیا کسی سے فالتو کچھ نہیں کہا گاڑی گاڑی باہر نکال لیا آتی ہی ٹھوک دی اب بھائی ڈینٹ کے پیسے تیرا چھوڑ یار میں اسے نپٹا ہوں پہلے اس کے بعد باقی دیکھوں پولیس کو بھی نپٹا دوں ہوا بھائی کوئی نہیں پہلے اسے نپٹانا میرے لئے میرا پہلا کرتب یہ ہے یہاں پہ رک جا رک جا اسے ایسی نپٹا ہوں گاڑی گولیا گولیا برسا دوں اسے میں اور یہاں پہ ایسی گاڑی فٹ دیتا ہوں ایک کام کرتا ہوں گاڑی میں آگا لگ گاڑی فٹ گئی اور یہاں میری گاڑی سے بھی دھوہ نکلنے لگ رہا ہے پولیس والے میرے پیچھے ایک سیکنڈ کی دیری ہوتی تو وہ میرے کو واسٹڈ کر دیتے واسٹڈ واسٹڈ ہوتا ہے نا جیسے بسٹڈ کر دیتے وہ کر دیتے تو یہاں پہ میں بالکل آ چکا ہوں پینٹ شاپ کے پاس دو سٹار پولیس لگ رکھے لگن پینٹ کرتے ہیں ساری پولیس نپٹ جائے گی تو یہاں پہ میں آرام سے اپنی گاڑی پینٹ کر آکے واپس نکالوں گا اور بھائی مجھے اس بات کبھی دھیان رکھنا ہے کوئی آتے ہیں ٹھوک نہ دے تو میں آرام سے گاڑی کو باہر نکالوں اوکی اوکی اب یار ٹھک گئی یار بھینکر اب دوبارہ سے پینٹ کرانا پڑے گا یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کتنے پیسے ویسٹ کروں لیکن چلو کوئی دکت کے بات ساری کمائی کے پیسے ہیں کوئی چیٹ گوٹ لگا کے پیسے نہیں لگائے ہیں سارے مشن کے پیسے ہیں میرے تو یہاں پہ چلو کوئی نہیں اب آہستہ آہستہ اس گاڑی کو باہر نکالوں گا میں اور اس بات کا دھیان رکھو گا کوئی آنڈو پانڈو نہیں آرہا ہو کہ میری گاڑی کو آکے تھوک دے پولیس والے آ رہے ہیں پولیس والے تھوک دیں گا پولیس والوں کو تھوک دوں گا میں لیکن چلو کوئی دکت کے بات نہیں او بھائی 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 راستہ کہاں سے نکالو میں ڈھونڈا پڑے گا یار ریکال کرنا پڑے گا میں میپ میں نہیں دیکھوں گا لیکن تھوڑا بہت دیکھوں گا اور میں نے وہ نہیں لگا رکھا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ٹریکر ہوتا ہے وہ نہیں لگا رکھا میپ میں نہیں تو ٹریکر کے بھی میں جا سکتا تھا اور یہ فلیئرز میں نے آپ کو فلیئرز بار بار بتائیے لیکن ایک ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر فلیئر کسی گاڑی کے پاس نکالوں میں تو اس گاڑی میں آگا لگتی نہیں ویسے اتنی سی فلیئر میں کیا لگ جائے گی اب کیا کر سکتا ہوں یہاں سے نکالتا ہوں ایک کام کرتا ہوں میں تو یہاں پہ میں اپنی ہوتل لے کے جاؤں گا اس گاڑی کو اگر وہاں پہ سیو ہو جائے گی تو سیو کر لیں گے اب یار تو ڈس بیلنس بھی ہو گئی بس یہی چیز مجھے چھنڈ لگتی گاڑی میں یہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے نا یہ ڈینٹ وینٹ نہیں آیا تو یہاں پہ میں آرمر لے رہتا ہوں اور آرمر لے کے چلتا ہوں اپنا گاڑی کو سیو کرنے کے لئے اپنے ہوتل میں ہوتل میں میں کیوں رہتا ہوں آپ کو میں نے بتایا نہیں دراصل ہم اس سٹی میں رہتے نہیں ہیں ہم ابھی ابھی آئے تھے جیسے سونی نے ہمیں بھیجاتا ہے نا سونی فوریلی نے جو ہمارا بوس ہے جس کا کرز ہم پہ ہے مطلب ہم نے اس کی ڈیل کری تھی نا یہاں پہ آکے اور وہ چوری ہو گئی تھی جس کا شک ہم پہ ہمارا ہے ڈیاز پر تو وہ جو کری تھی تو اس نے ہمیں کہا تا کہ چلو جب تک تم یہاں پہ رہو گے ہوتل میں رہنا اپنا گھر ور خریدنا مہنگا پڑے گا تو ابھی مجھے پتا ہے تم تھوڑے سمیں رہو گے یہاں پہ میں نے کہا چلو کوئی نہیں تم رنٹ بڑھتے رہنا میں ہوتل میں رہ لوں گا تو میں ہوتل ویو پوائنٹ میں رہتا ہوں ہوتل ویو پوائنٹ پتا نہیں کیا نام ہے اس کا نام بھی بھولیا نام بھی یاد نہیں کرنا میں نے اوشن بیچ اوشن بیچ نام ہے شاید اس ہوتل کا تو میں اس ہوتل میں رہتا ہوں لیکن ایک دکت ہے اس گاڑی میں اس ہوتل میں گاڑی سیو نہیں ہوتی اگر گاڑی سیو ہوا کرتی تو میں ہاں پہ کئی ساری گاڑی سیو کر دیتا لائن سے لیکن چلو کوئی نہیں ایک بار کوشش کر سکتے کیا پہ تک گلتی سے سیو ہو جائے تو یہاں پہ میں گاڑی سیو کرنے لگ رہا ہوں اور آرام سے بڑیا کر کے پارکنگ کروں گا ڈاکٹر پارکنگ ڈاکٹر ڈرائیونگ والی پارکنگ تو یہاں پہ میں پارک کر سکتا ہوں گیا ہو گئے بلکل الائن کر دیا ہے بلکل پیرلل پارکنگ کر دیا ہے میں نے یہ گاڑی میرے پیچھوالی ہے وہ تیڑیوں رکھیے لیکن میری گاڑی بلکل سیدھی ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ ہوتا ہے کمپلیٹ آج ہم نے کرنل کے لئے کام کرا ایک گینگ کو نپٹا دیا اور جو آتنگوادی آنے لگ رہے تھے بینگلوٹ نے ان کو بھی نپٹا دیا تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا اپیسوڈ ہوتا ہے کمپلیٹ ایسے ہی امیزنگ اور ڈانسو اپیسوڈز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بنی رہیے وہ موکشو کے ساتھ دھنیواد موسیقی